موسیقی ہوا میں خاک اڑاتا ہوں اور دیکھتا ہوں پلین روز بناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی تو آکے سنائے گا کوئی اچھی خبر میں روز ٹی وی لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں الہال ہے یہ ہی خوشکبری کے آ رہے ہیں واسِ چودری دیکھتی آنکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ہاں جی شروع ہو جائیں مبارک بات بھی دیو پر مولا جڑ فلم نہیں لگی سواد خان گھنڈا سائنہ نے بنا کے دیتا ہے بڑی گال ہوں دی دوستی یہ ہوں دی ہے میں صرف بڑے دور اندیش آدمی ایک دفعہ نیا جوڑا پہن کے سو رہے ہیں میں کہے نیا جوڑا پہن کے سو رہے ہیں کہاں دے نیا خواب میں مجھے ایک شادی پہ جانا ہے چودری دے چودری ہوں دا نا پھر کیا ہے چودری کیا ہے پانچ لکھت آپس تاہول لے ہوں دے اپنے پڑھتے گولی مار رہی اوپروں میں شرمندہ ہی ہے میں چیک کر رہی پیسی کے اندر جا رہے ہیں ہوتل کے اندر تو پلر کے اوپر شیشہ لگا ہوا اینج بے کے اندر نا پہلی واری بے کیا کب بلکل میلے وار کا بندہ ہے اپنی عزت ہے چودری صاحب نے کمپروماز نہیں کیا میں چھے سال ہو چلے ایسا ہی ہے چودری جوس پھیکے تھے دکانتاروں نے کہہ رہے ہیں دے اگر پہے نہ نکلیں کنے کے برطنتواہ ہوگئے شاوگنا تسی جوس پھیندے دبیا لگندہ نہیں شاوگنا نہیں پھیندہ میں صرف پٹاکا پہ جاؤں چوری دے گٹے دے ساٹھ لگے دے متھے دے پٹی کراؤں بھلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے پنجاب اسیمبلی کے اندر جناب ممتاز علی خان چنگ دوسری مہمان فٹنس انفلوینسر اور فیشن ڈیزائنر رانہ نادیا ویلکم ٹو دے شو جی آج دونوں مہمان بڑے پیارے اور قاداور ہیں کیا بات اور شیر بھی میں بڑا قاداور لائے ہم پی 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 کے ایم پی اے ہیں رحیم یار خان سے کیا بات آگئے ہیں ہمارے ہاں مذاق ہی مذاق میں ہیں مذاق ہی مذاق میں رانہ اور نادیا بھی ہیں ان کے ساتھ ہی جلوگر جو ہیں اپنے کام کی بے مثال ماسٹر فٹنس انفلوینسر کو لندوستان لوگ کی شہران باران دے کو لندوستان لوگ کی شہران باران دے سپان جے کردار نے ایتھے یاران دے سپان جے کردار نے ایتھے یاران دے اس ملک دا ہن رابی را کھائے اس ملک دا رابی را کھائے نجتان دے وچ کھوٹ نے پیرے داران دے پیار کا جام میں نے ہس کے پیا تھا دل کا زخم میں نے خود ہی سیا تھا خان صاحب نے آپ کا وہ حال کر دیا ہے ممتاز بھائی جو باہو بلی کا کٹپا نے کیا تھا جی ممتاز صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں سب آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے ہماری آپ نے دیکھا تو ہوا ہے شو جی بلکل زبردست نادیا جی آپ کے کیا حال ہیں الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے ویسے پہلے تو یہ بتائیے آپ کا نام جو ہے اس میں رانہ نادیا ہے رانہ بعد میں بھی آتا تھا یا آپ نے خود پہلے رکھا ہوا ہے نہیں یہ بچپن سے پہلے رانہ پہلے اچھا تو یہ بچپن سے ہی آپ کا رانہ نادیا پہلے رکھا ہے نادیا رانہ نہیں ہو سکتا نہیں یہ بھی ایک ٹھیک ہے یہ شروع صحیح آپ کے ہی گھر والوں نے ایسے کی تھی پیسمنٹ رانے سے یاد ہے سر ہے تیرنل کی ہوئی پہلی تو بات ہے کہ میں اس پروگرام میں اسی لیے اتنا دور سے آیا ہوں کہ روزانہ میں پروگرام دیکھتا تھا تو یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے بہو بلی والا حال ہو گیا مگر یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ پورے پاکستان پہ ایک عذاب بنا ہوا ہے اور یہ عذاب اسی کی شکل میں آیا تھا اچھا میں تو رانہ سناؤللہ کی بات کر رہا تھا آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمارا تو دیکھیں پیپلز پارٹی جو دو سیٹوں پہ صرف پیپلز پارٹی کھڑی تھی وہ دونوں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی سیٹس تھیں تو اس کے بعد دیکھیں میں جنوبی پنجاب کے جو سندھ کے بارڈر کے ساتھ ہے آخری ہلکہ ہے پنجاب کا تو ہمیں تو بڑے خواب دکھائے گئے تھے جنوبی پنجاب کے میں صرف اپنا ایک باقی آپ کے ساتھ آپ جتنی جگتیں کریں ہم حاضر ہیں مگر یہ ایک میسیج ایک نیشنل چینل ہے تھوڑی سی میں اس میں سیریس بات کہ جنوبی پنجاب کے ہم سے وعدے کیے تھے جنوبی پنجاب کا ہمیں چیف منسٹر بھی مل گیا مگر چیف منسٹر نے کوئی کام وہاں پہ نہیں کیا آپ آئیں وہاں انسانیت لوگ رہتے ہیں مگر لوگوں کو جینے کا کوئی حال نہیں ہے تو ابھی ریسنٹ سلاب کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر رحیم یار خان کے اندر جو سلاب اور بارشوں سے جو حل کے متاثر ہوئے ہیں ایک آٹے کا کلو بھی کسی کو نہیں دیا گیا بڑے بڑے دعوے چینلوں پہ بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں میں پروف کے ساتھ ہلفین کہوں گا کہ ہمارے کسی حلقے میں پنجاب حکومت نے کوئی کام آ کے نہیں کیا باقی انجیوز لوگ آ کے جو مدد لوگوں کے کی ہمارے پاس نہ میٹھا پانی ہے میں بتاؤں کہ آپ سوچیں گے کہ پورے چار لاکھ پانچ لاکھ یہ نہ بوائز کالج ہے نہ گرز کالج ہے ہمارے ساتھ ہی کہ جو تخت لاہور والے تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لاہور کو تو آپ بنا رہے ہیں ہمارے بچے بھی وہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی بسوں پہ میٹرو پہ چڑھنا چاہتے ہیں ٹرینوں میں چڑھنا چاہتے ہیں ہمیں وہ نہ دیں کم از کم یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو میٹھا پانی تعلیم اور سب سے جو زیادہ صورتحالے آڈینس بھی بیٹھی ہیں سامنے لوگ بیٹھیں آپ وہاں آ نہیں سکتے دن شام کے بعد آپ نے کرفیو جیسی صورتحال ہے لاو این آڈر اتنا خراب ہے ابھی کچھ پولیس کام کر رہی ہے مگر ہم نے ایک مہینہ ہماری حکومت آئی تھی ہمیں منسٹریاں نہیں چاہیئے تھی ہم نے چیف منسٹر سے ملے پرائم منسٹر سے ہمیں صرف دیں تو لاو این آڈر ہمارا ٹھیک کریں میں جاننا چاہوں گا کہ یہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کے درمیان میں بھی یہی حال تھا دیکھیں دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ میں بڑے اپریشن کیے گئے حالات بہت ٹھیک تھے یہ اٹھارہ سے دیکھیں اٹھارہ کے بعد اٹھارہ کے مجھے بڑی امیدیں تھیں عمران خان صاحب سے کہ جتنے بڑے دعوے کنٹینر پہ کیے ہمارا کوئی پرسانے حال ہوگا ہمارے میرٹ پہ کام ہوں گے میں الیکشن جیتا ہوں پیپلز پارٹی سے کیا قصور ہے میرا کہ مجھے آپ نے ایک روپے کا فانڈ نہیں دیا ڈیولیمنٹ کچھ نہیں دی میں نے اپنی ذاتی جیب سے وہاں پہ ایمبلنس سرویس شروع کیے آرو پلانٹ کافی سارے میں نے گاؤں قصبوں میں لگوا دیئے نہر کی پلیاں جو پنجاب گورمنٹ کا کام ہیں نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے دیکھیں ہمیں بھیڑ بکریوں سے بھی بتر ہماری زندگی لوگ گدہ گاڑیوں پہ جا کے کلو میٹروں پانی میٹھا لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کا پروگرام الگ تھا مگر میں نے اس کو ایک اور اس میں لے آیا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے مگر ہمارا حال ایسا ہے تو میں سچی بات ہے دل تو کرتا ہے کہ بندے کے آنسور روکنا بڑا مشکل ہو جاتے میں اکیلا بندہ ہوں میں نے ساٹھ بندہ رکھا ہوا ہے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں ساٹھ بندہ عام بندہ غریب تو دو گنمن بھی نہیں رکھ سکتا سر ابھی آپ آئے ہیں تو ساٹھ بندے آپ کے ساتھ ہیں بائیئر کراچی سے میں آیا ہوں تو یہاں ساتھ آٹھ بندے میرے ساتھ ہیں پیر بھی معافی چونے کو جگت ہو جائے تھے ہاں جی بندہ دیکھی ہے جنہوں تسی اشارہ کرنا کہ لاجہ کراچی نال دے مگر آپ کراچی کسی کام سے کہہ ہوئے تھے کراچی میری فیملی رہتی ہے بزنس کراچی ہے اس لیے آپ وہاں سے آئے رہیمیار خان صاحب سکتا آتے ہیں رہیمیار خان سے تو بائی روڈ آجاتے ہیں ہاں وہی نا تو پھر وہ ساٹھ کے ساٹھ ساتھ آتے ہیں ہاں پھر ساٹھ کے ساٹھ ہی پھر تینے بھی جاندے جالتے ہیں دیکھو درا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ہی نمبر دیں گے تانوکنے کے انوازری تشباشری بیٹھے لے جائے آپ کو دعوت دینی کیا ہے ان کو میں سارے اخراجات برداشت کرتا ہوں ایسا اچھا پروگرام ایسے حسانے والے لوگ آئیں گے تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے ایسے گلاندہ سنڈے ہوں اسی نہیں جاندے پا میں ڈبل تو پہلے دیو نہیں پہلے ہماری جان باز میں مہمان ہم اسی جانے ہیں نا کارلن دس کے جنے ہم انگلنڈ جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں جتو تڑکو جانا تھے کارلن جانا ہم اسی لٹے جا رہے ہیں مگر کیوں بھائی جنا تسی درا دیتا ہے جتنا درا دیتا ہے میری ایسے پھوپور ہندی میں آدھے انہوں نے انہوں نے ملن جانا آپ کو کبھی چکر لگے نہیں ایسے مجھے ایک چیزہ مجھے ایسے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ پہلے رانا کہتے ہو ہاں ہاں کافی لوگ بولتے ہیں ایسے رانا بھی کہتے ہیں آپ کو آپ کو کبھی کسی نے یہ گانا گایا مجھ کو رانا جی ماف کرے نا ملٹی مارے ملٹی مارے ملٹی مارے ملٹی مصوری تعد謀نے بھی ان پندی مصوری پھر آپ نے یہ فٹنس ٹرینر بھی بن گئی تو یہ آپ کو کہاں سے شوق ہوا میرے فادر is a retired army officer and my mother is an artist دونوں کا جنیٹک لی اتنا آ گیا تھا میرے اندر ایک میری سائد ایستھیک والی تھی اور ایک سائد میری ہمیشہ وہ رگریس training, sports اور ان چیزوں میں تھی بچپن سے ہی ہمیشہ پشت تھا towards sports بہت زیادہ swimming کی طرف فاملی نے بہت کیا support کے national and international level پر سب کا دریم تھا کہ olympic level تک جائیں but national swimmer تک میں گئی under 13 and then unfortunately ایک ڈیسیجن لینا پڑتا اس ٹائم پہ آپ نے اپنی studies کنٹینیو کرنے ہی آپ نے سپورٹ فالی فیل میں ہی جانا ہے تو اس وقت پھر آئے جو سٹاڈیز and بس پر سویمک کے بعد اندر تھا ایک سپورٹ ریلیٹر ایک چیز تھی کہ میں نے کچھ اس تھی ریلیٹر کرنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ and BBA جب میں کہہ رہی تھی تو online certifications and ایک جم تھا جو certify کر رہا تھا trainers so i joined that and since like 7 years i'm a trainer فریلانس پہ پھلے شروع کیا کس کوپورٹ کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ jobs بھی but پھر میں فل ٹائم اس طرف آگئی تھی لیکن لوگ مجھے واسے بھائی یہ بولتے ہیں کبھی کہ fit ہونے کے لیے stretching پتا نہیں کیا لفظ ہے کیا کیا وہ کیا لفظ ہے انگریزی کار کیا stretching نہیں stretching stretching وہی وہ کیا ہے وہ مجھے وہ سکھا دیں گی ٹھیک ہے کیا کیسے کرتے ہیں کیسے stretching تو yoga کے لیے ہوتی ہے flexibility اور mobility کے لیے ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کافی دوستوں میں جکا گئے آپ fit رہنا چاہتے اس میں breathing exercises زیادہ ہوتی ہیں yoga flexible آپ کو کرنے کے لیے ہوتی ہے weight loss مگر آپ yoga کرنا چاہتے ہیں stretching کرنا چاہتے ہیں stretching بار کیا ہوتا ہے باندر نہیں لمانگو جڑے ہی نہ دے ہم نے بتایا تاکہ رفتہ پہ سجایا تو نہیں جا سکتا کالا دھن ایسے بچایا تو نہیں جا سکتا جب سے مہنگا ہے مٹن چکن کا سہارا تھا وہ بھی مہنگا ہے تو کھایا تو نہیں جا سکتا جس طرح آپ چلانے کی ہے کوشش میں حضور اس طرح ملک چلایا تو نہیں جا سکتا صحیح کہہ رہا آہ ملک چلانے کیا ملک چلانے کیا ملک چلانے کیا نادیا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ نئی نئی فٹنس جرنی اپنی شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ پروکراسٹینیٹ کر جاتے ہیں کہ اگلے مندے سے سٹارٹ کریں گے پر وہ مندے نہیں آتا اور کبھی کبار اگر آ جاتا ہے تو ایک دو دن بعد وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اینی ٹپ پر فریشیز ملک چلانے کیا ملک چلانے کیا کہ آپ کی بزی روٹین اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کے لئے ٹائم نکالنا جم کے لئے گھنٹا وہاں آنا جانا سارا کرنا وہ اتنا زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے لئے کہ وہ اوورویلمنگ ہو جاتے ہیں تو ای ٹھنک سٹارٹ کرنے کے لئے روٹین میں صرف آنے کے لئے آپ ہوم ورکاوٹ کرسکتے ہیں آن لائن ورکاوٹ سٹارٹ کرسکتے ہیں کہ اس سے اٹلیس آپ کی بوڈی تو یسٹو ہوگی اور پھر آپ ارام ارام سے ٹوارز جیم ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نادیا کہ یہ لوگ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے آئیں گے پھر آتے ہی نہیں پھر اگلے ہفتے آئیں گے پھر کچھ وہ بھی ہے جو پہلے ہی دن وہ جو ہفتہ ہوتا ہے اس کے پہلے دن جی جاتے ہوئے پوری کٹ لے لیتے ہیں اور جیم میں جا کے سٹوریز اور تصہیر کیچ کانچ کے اس کے بعد پیوسرے دن جیسے دنے ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے کہ ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں پارٹ ہے ہم اس کمیونیٹی کا بلکل ہماری کٹ بلکل صحیح ہے اور ہمارا گیر پورا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بس ٹارٹا وائب ختم ہو جاتی ہے وہ ایک دن کی جیم گولز والی ہیسٹیک کے بعد صرف آپ کو ہے اسے کوئی شوق اس قسم کا سیاست میں آنے کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ملتا آئے آئے مگر اگر آپ نے جنونی لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو وہی ایکسرسائز ہے تو ایکسرسائز ہے آپ صبح سے شام تک پھر آپ لوگوں کے اندر ہی ہیں گوم رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں سیاست تو پہلے ہم کڑھے کار دے روٹی جیم جن دے گئے اس سے پہلے بھی تو ہی جیم کار دے ہو بھی نہیں اس سے پہلے جیم بھی پراپر واک بھی کرتے تھے آپ نے یہ شو پہ آئے تو پینڈ کڑ پہنا ہے ادھر بھی ایسے پہنتے ہیں میں پہنے ہیں تو بھائی بڑا میڈل کلاس کا بندہ ہوں اور سٹارٹ والے سکولوں سے پڑا ہوا ہوں اللہ نے بس کرم کیا ہے اور اللہ نے کاروبار بھی دیا ہے تو اللہ نے یہ عزت بھی دی اور اتنے لوگوں کی نمائندگی بھی دی آپ لوگوں کو ٹی ویوں پہ دیکھ دیکھ کے سیکھیں لیکن نہیں اچھا آپ نے ڈیسنگ بڑے اچھی کی ہے بتائیں ٹھیک کی ہے نا میچنگ کی کی ہے اس لیے لگ رہا بڑے پیارے لگ رہے ہیں مگر وہ تو لگی رہے مگر سر مجھے ایک بال بتائی ہے جو بھائی الیکشن کے اندر خان صاحب آئی ٹھنک آٹھ سیٹے وہ جیت گئے آپ اس کے علاوہ دو جیت گئے جی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ملکے نون لک کے ساتھ کیا کیا ہے دیکھیں ہر کسی کا اپنا وہ پارٹی کا ایک موقف بھی ہے ہم نے تو دیکھیں چیئرمن جو پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب کراچی میں اس کو ہرایا وائس چیئرمن ملتان میں ہے شاہ مامود صاحب ان کو ہم نے ہرایا بھی مجھے نہیں سمجھاتی کہ غلط بیانیاں پہ کیسے ساتھ ہیں کتنے ہم سے وعدے کیے گئے ہم سے تو جنوبی پنجاب کا بھی صوبے کا وعدہ کیا گیا گھروں کا بھی وعدہ کیا گیا جابز کا بھی وعدہ کیا گیا ساری چیزوں کا اس نے سارے برخلافی کی وعدوں کی اس کے بعد یہ ہار ہماری طرف سے تو اس کو مقدر بنی ہے دیہاتوں کے لوگ سمجھ دار ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں جاتے مگر شہروں کے لوگ تو سمجھ دار ہیں ٹی ویاں دیکھتے ہیں پڑے لکھیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ تو سمجھے کہ کتنے وعدے اس نے کیے ایک وعدہ تو ہمیں ثابت کر کے دکھائیں بڑی جیسے آپ نے انٹرسٹنگ اور اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کیے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی بے وکوف بن جاتے ہیں اور ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں ان کے جو بھی جھوٹے وعدے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے پچھلے بیس سال کے اندر جو سندھ کا حال ہے اور اس کے باوجود پھر پیپلز پارٹی بار بار آتی ہے کراچی ہر سال ڈوبتا ہے پھر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے یہ وہی فنومنہ ہے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اندر دھن جسے میں کہوں گا یقین رکھتے ہیں جو بھی بات آپ کہیں وہ اس پر نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بس ہم نے انہی کو جتانا ہے دیکھیں ابھی سلاب آیا تھی کہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے تو دیکھیں سب پولیٹیشن کو سوچنا چاہیے چاہے کسی بھی پارٹی سے تھے سیاست کا ٹائم بعد میں مل جاتا ہے مگر کم از کم ان لوگوں کو پیپرز پارٹی کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ مدد کر رہی ہے سندھ کا آپ کہتے ہیں کہ سندھ کا حال برا کیا ہے کراچی ایمکیو ایم کے پاس تھا سندھ تھا پیپرز پارٹی کے پاس سندھ میں پیپرز پارٹی نے ریزلٹ دیا ہے اتنی سیٹیں اگر حکومت بنا رہی ہے تو کچھ کام کیے ہوئے ہیں پنجاب سے ہیلتھ کے لوگ ہیلتھ کی فیسلیٹیز کے لیے کراچی گمبرٹ سکھر جاتے ہیں اور تعلیم کے لیے میں خود پڑھا ہوا ہوں پنجاب کا رہائش ہی ہوں پنجاب میں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارے لوگ سندھ میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کالیج نہیں ہے ہسپیٹل ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ سندھ نے تو کام کچھ نہ کچھ کی پنجاب تو ہمیں دکھائے ہمیں لاہور میں کیے ہیں بجرام والا کیے ہیں دوہزار آٹھ کے بعد سے تو کراچی بھی آپ لوگوں کے پاس ہے دیکھیں دیسری چیف منسٹرشپ پہ آپ لوگ یہ دوہزار تیرہ میں ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ تھا ابھی دوہزار جو ہے دیکھیں وفاق میں بھی مختلف لوگ آئے وفاق کو تو بالکل وہ تو وہاں پہ آئے آپ لوگ پھر نہیں آئے وہیوں ڈیفرنٹ گورنمنٹس آئیں مگر کراچی تو آپ کے پاس آئے ہم نے اتنا پبلک چیزیں نہیں کی ہشل میڈیا پہ جتنا مشرف دور میں ایم کیو ایم نے کی چار بریج بنا کے انہوں نے کہا ہم نے بہت کام کر لیا ابھی آپ جائیں کراچی کے اندر ظاہریں اتنی بڑی آبادی ہے اس میں مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے مگر پیپس پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے چاہے رولز انفرسٹکچر ہو چاہے جاب کی فیسلیٹیز ہو بڑے پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے سندھ کا زیادہ ٹیکس تو وفاق کے پاس جاتا ہے چار سال تو یہاں پہ پنجاب میں بھی اکومت تھی وفاق میں بھی نیازی صاحب کی اکومت تھی مگر انہوں نے کیا کیا ہم تو چلیں غلط تھے ہم پہ الزام بھی لگتے رہتے تھے پھر جس نے اتنی بڑی ریاست کے وعدے کیے اس نے کیا کیا پھر قوم کس لیے اس کے پیچھے لگیے قوم کیوں آپ ان کے پیچھے لگیوئی ہیں مسائل ہیں آپ یہ قوم بیٹھی ہوئی ہم ہی نہیں پتا ان کا کیا موڈ ہے آپ پتائیں جی کون آپ میں سے عمران خان صاحب کے پیچھے لگیوئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں ایک دو دو کون آپ میں سے نون لی کے پیچھے لگیوئے ہیں یہ پانچ چھ سات آٹھ کون آپ میں سے پیپلز پارٹی کے پیچھے لگیوئے ہیں کوئی نہیں ایک ایک قوم نال آئیے کچھ عجیب سی وہ چل رہی ہے ویسے آپ ووٹ کاس کرتی ہیں جی جی اچھا کرتی ہیں اور آپ نے جن کو کیا وہ جیت گئے تھے پہلے جیتے تھے پھر ہارے پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں اچھا نہیں وہ تو پہلے ہارے تھے پھر جیتے جب آپ نے کاس کیا اور دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا تو اس وقت تو ہار گئتے ہیں بچارے یہاں پہ میں اس سے پیچھتی کی بات کر رہا پچھنا میں نے نہیں دیا مگر آپ ایسے نون لی کی سپورٹر ہیں اور آپ بتائیے آپ کیوں سپورٹ کرتی ہیں نون لی کو پتہ نہیں بکرز دیکھا ہی اس میں سب سے زیادہ ہے ڈیویلپمنٹ ہوتے ہوئے انسپرسٹرکٹر کے علاوہ بھی ڈیوکیشن کو لے کے کافی چیزوں کو لے کے ایفل کے اس دور میں بہتر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کنٹری کے اکانومی وائز اور کنٹری ایسے تو آج کل تو آپ بہت خوش ہوگی کیونکہ آپ لوگ کی سینٹر میں گورمنٹ ہے ہاں ہے نا کھل کے بیان کریں میں جب بھی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی لکھتی ہوں اس بارے میں تو اتنا بیکلاش آتا ہے سپیشلی جو پی ٹی آئی سپورٹرز وہ اتنے دل پہ لیتے ہیں چیزوں کو لیٹرلی لوگوں کو تھریٹس ملتے ہیں اگر وہ کچھ بھی سوشل میڈیا پہ لیکن پی ٹی آئی کا میں پی ٹی آئی کا ہوں تو آپ آئیں ہیں میں نے بھی دل پہ لے لیتے ہیں آپ آئیں ہیں اتنی پیار ہیں میں نے بھی یہ بات دل پہ لے لیتے ہیں تو دل کی بات ہونی چاہیے یہ کون سی باتیں ہواسے بھئی کر رہے ہیں کہ رانا جی آئی ہے تو رانا جی سے پوچھا نہ جائے تو جو اپنی زندگی کا فیصلے ہیں وہ خود کرتی ہیں جی جی تو ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے بندے کی زندگی کا وہ کب کرنا ہے آپ نے وہ بتا دیتا ہے الیکشن سے پہلے پہلے کر لیجے تو سوچا ہے کبھی کب تک یہ فیصلہ کریں گی فیصلہ ہو گیا وہ ہے کب کا ہوا ہے فیصلہ دو سال ہو گیا ابھی تو شادی کا کب لین ہے پتہ ہو گئی ہے وہ بھی ہو گئی ہے پاہ انہوں میرے سلام کہنا بچے انہوں کہنا ماموں بلا آ رہے آئی ہے انتاز بھائی جو مرنہ انہیں کرتی ہے میں ترنہوں نے امیار خان جا رہے ہیں نہیں یہ تو اچھی بات ہے تو محبت کی شادی ہے جی جی ما شاہ اللہ تو بھائی جان کہاں ملے تھے تھوڑا سا شیاب کریں کہاں ملے تھے فرس ملاقات کسی شادی میں ہوئی تھی پارک میں ہوئی تھی یا فلم دیکھنے کے تھے ایکچھلی وہ بھی he owns a gym تو وہ جم بالی چیز تو نمبر دینا آئے نیتے کوڑی ساڑی لائے نا آلی نمبر کو اٹھائے اچھا تو جم میں آپ ملاقات دی تو وہ پروپوز آپ نے کیا تھا کیوں انہوں نے کیا تھا یہ کیا سوال ہے یہی سوال ہوتے ہیں بس وہ ہماری زندگی فیملی مہر رہے نہیں کیوں ہوتا نا مجھے نا دیکھیں جیسے میں بھی چاہتا ہوں کہ محبت کی شادی ہو تو مجھے لاب اچھا لگتا ہے میں فلمیں بھی ایسی دیکھتا ہوں جس میں محبت کی کہانی تو اس لیے پوچھنا چاہتا آخری کونسی آپ نے ایسی فلم دیکھی دی محبتیں فلم میں نے دیکھی تھی اس کا بڑا مزا آیا اچھا پھر اس کے بعد میں نے اور کافی لوڈ ویڈنگ جو انٹرنیشنل فلم تھی وہ تو میں نے کیا اس پہ بھی محبت کا اظہار تھا تو اچھا بھائی جان ملے تو نظریں ملیں آپس میں تو آپ کو پہلے وہ اچھے لگے کہ آپ ان کو اچھے لگے ان کو میں اچھے لگی پہلے مونڈا ہی ہر جگہ زلیل ہوں دے چھوٹے میاں صاحب آل گیا اچھا وہ جڑے فٹے میاں صاحب نہیں ہاں وہ آج کل چھوٹے میاں صاحب نے اچھا وہ پہرے چھوٹے میاں صاحب صاحب کب نام لے دیا کوش دیتا یاد آپ نے پرائیم نیسٹر صاحب بس یوں کہ دو پہرے چھوٹے میاں صاحب صاحب اچھا تم اس کو چھوٹو میرے باسٹے تو انہوں نے بڑے میاں صاحب ہی نے ہاں اوہ چھوٹے میاں صاحب دی کال آئیے میں لگا بڑے میاں صاحب دیا ہاں یاد اچھا اچھا میرے نیڈر جڑے نے بڑے میاں صاحب نے اچھا اوہ پہر اون جڑے پرائیم نیسٹر نے چھوٹے میاں صاحب نے کال آئیے چھوٹے میاں صاحب دی ٹیک ہے میرے سمجھا بڑے میاں صاحب دی راتی سایار تین واج کے تی منٹ تے کال کی تینے اوہ چلے مندانو اوشن ہی ہندی کہ بڑے میاں صاحب نے کہ چھوٹے میاں صاحب نے اچھا 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 ہاں تی ترینو کال کردے تے کال بھی تین واج کے تی منٹ تے کردے کیوں کہ میں اس وقت رہا تھا اور میں بہت چکے ہیں کہ میں نے کہا 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 کہ اس کا پوٹی بھائی ہے میں ڈالا سٹاٹ کیتا ہے وہ پہلے ہی سٹاٹ سی طرح کا سٹا سٹا چاہاں اس طرح مچھر نہیں ہوں ہاں اور دھوائی نکلدہ رہندا ہے اور دھوائی ہی خوش مچھر نہیں ہوں اور میں باکتا ہوں اٹھائی ہے جہاں کے میں فیکیا تھے چکا چوند بیٹھے وہ جڑی ہی لڑا لی کرسے نہیں ہندی انہوں روک کے بیٹھے میں نے صرف خیر یدی رات نو فون کیتا ہے جی کہتر یاد دے سیرے دردتے نہیں میں نے کہندہ نے نہیں میں کہتر خوف تو نیند تے نہیں آرہی پھر کہتر عمران خان صاحب نہ آجان یعنی میں ساؤں جامتے ہیں انہوں دے مقدر جاگ پہن وہ کہندہ نے ہار پہلی اور پندرہ کو مجھے نیند نہیں آتی مجھے خوف رہتا ہے کہیں پیٹرول نہ بٹھ جائے ہوئے ہوئے ہوئی میںینے کہہ سر میں ہی یعنی کے mijہ کرتی آپ صاحب نمتے دارا نمتے کاو انہوں نے کہا خبردار اس میں اپنے پیٹرول نہیں بڑائنی آئیں جائیں آئیں جائیں کہہ میں نے کہندہ نے پیچھلی دوا میں نے کہا نہیں تھا میں نے کہا خبردار پیٹرول نہیں بڑائنی یہ نے میرا بات مان لی تھی کہندہ نے اس عواری میں نے ایک یکین نہیں ہے اچھا ممتاز بھائی مائی ڈیر لاو رہیم یار خان شہر دی یونیورسٹی کون لے کے جاندہ سی ڈریبر بنا بنا بھی سوچ لیں دے مانچنہ پہلی باری ایمپ ہوئے دو جی باری بھی ہونگے تی جی باری بھی ہونگے اور چوتھی باری برجائی لڑے گی الیکشن برجائی لڑے گی الیکشن بزرگ ہوگئے ہونگے آج کل نون لیگش لا نا پھر خیر منای لگیں پھر برجائی لڑے گی الیکشن بھائی کیا کہہ رہے ہو پہلی برجائی نہیں ہے یہ اوپہلی علی نہیں ہے یہ دوسری نہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے اچھا ہے ہی نہیں ہیں وہاں تے رانا نادر گنجل صاحبہ نے نادر گنجل نہیں رانا نادیا صاحبہ بی بی اے کی تو ہے نا ہاں تنال MBA بھی کیتا ہے تعلیم دے جہاں بھی کھا رہے ہیں اس تبار یونیورسٹری جانگے یونان میں نے کشیل ممتاز بھائی دے آن دی بس ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دو سیٹاں چھتیاں نے کتی وجہ تو چھتیاں نے کیا میں کی پتا میں میں تھوڑی election commission ہرچے لگاو ہے ایک ہی کرتے نے ایک دن چھپڑ چھلمیں کر رہے تھے پھر ہوش ہو گئے کیوں؟ ڈڑڈو موچ آگیا تھا بھائی جان نا لے خوتو یارلینی پلیز لے لو کینہ یہ ہے وہ سیلفیش بھی دی سیلفی ساری سیلفی سیلفی اصل میں پیار کی جذبات کی روہ میں بے گیا تھا ماشاءاللہ بھائی جان ایمان نال بڑے پیارے لگ رہے اور تسی جنمن پیارے آدمی جنہوں بھی پنجاب واسطے ہیں نہیں محنت کر رہے ہیں روز ماشاءاللہ دانا منڈی جا کے سارے ٹریکٹر ٹالیاں لدان دے میم کہنا یہاں بھی ون سیلفی پلیز کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا جی میں نے جتنی بار بھی فیس بک بنائی ہے حیک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں فالور بہت آتے ہیں یہ فالور کیسے آتے ہیں یہ جب آپ رینڈم لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں اور اپنے عبی جی ویڈیوز ڈالتے ہیں عجیب جی بھرکتے کرتے ہوئے تو پھر ایسے فالورز آتے ہیں ماشاءاللہ پتا ہے سارا کر دے ہو نا جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام ہے لیزا نصار اور میرا کوشنر میں امام سے ہے یہ سستا میک اپ کہاں سے ملتا ہے کہ جیسا کہ ہم ورکنگ وومنز ہیں اور ہمارے لیتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جم جا سکیں یا گھر میں کوئی ایکسرسائز کر سکیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جیسے ہم اپنی ڈائیٹ پر کنٹرل کر سکیں اور فٹ بھی رہ سکیں دائیٹ تو ویسی کون جانے کی ضرورتی نہیں گھر میں آپ نے کھانا بنانے جس میک شور کہ وہ ہلوی آپ ریسیپیز فالو کریں اور کالوری ڈیفیسٹ میں دیتے ہوئے اپنا کھانا بنائیں اور اگر ٹائم نہیں مل رہا کہیں باہر جا کے ورکاوٹ کرنے کا تو آپ ووک دن میں ٹرائے کیا کریں کہ اتنا دیبنڈنٹ نہ ہو جائیں کہ بلکل ہی لیٹے رہیں بیٹھے رہیں اپنے پانی بھی لینا ہے تو خود جا کے چل کے لے کی آئیں ہر چیز گھر میں بھی آپ اپنی ایکٹیویٹی چلتے پھٹتے اپنے آپ کو رکھیں ایکٹیو رکھیں جائیں کھانا مگرہ کھاتے سب دوست کہتے ہیں واک کرنی چاہیے کوئی کہتے ہیں بیٹھ جائے آدھے گھنٹے بعد کرنی چاہیے یہ تو واسے بھائی تھوڑا سا پوچھ کے بتائیں کہ کتنی دیر بعد کھانے میرے پوچھنے ریا ہی کوشنی ہی مگر یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں تو کتنی دیر بعد کھانے چاہیے بندے کو اس پر دپینڈ نہیں کرتا آپ نے دائجیسٹ کرنے اپنا کھانا وہ ویسے ہی ویدن 45 منٹس 30 منٹس آپ کا دائجیسٹ ہو جائے گا دائجیسٹ دپینڈنگ آپ نے کیا کھایا ہے حضم ہو جائے گا حضم ہو جائے گا سیدھے ساری سندگیوں پڑے ہیں نا دائجیسٹ کیا تو دوسرا دائجیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا چل لیں ایکٹیو رکھ لیں اپنے وہ میٹیبلیزم تھوڑا تیز کرنے جی نیکس پسٹن اسلام علیکم میرا نام میسیس فرزانہ جوید ہے اور میرا کوشن جائے وہ سر کے لیے ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب کی سیاست میں مستقبل کیا ہے دیکھیں شروعات ہو گئی ہے اور پہلے بھی پیپلز پارٹی پورے پنجاب کے اندر تھی اور انشاءاللہ وہ لوگ ہمارے جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے بھی وہاں اپنی رسپیکٹ بھی دیکھیے باقی جماعتوں میں جہاں گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھی تھے اور بہت عرصے سے تھے وہ بھی واپس آئیں گے اور انشاءاللہ عوام جو ہے اس لیے واپس آئے گی کہ یہ جھوٹ فتم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی پچھلی دفعہ ہم کوئی تھے سات ایم پیئے ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک میجر شیئر ہم لیں گے اور خاص طور جنوبی پنجاب کے حوالے سے بتاؤں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں خاص پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام محمد اشرف ہے اور میرا کوئسٹن سر آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر زمنی الیکشن میں دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے یہ آئندہ جنرل الیکشن میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑے گی یا ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑے گی دیکھیں تمام پارٹیوں کا اپنا منشور ہے ہم منشور سے نہیں ہٹیں گے مگر دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنائے یہ قیادت کا فیصلہ ہے اگر یہی حال انکر رہا اور اسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا تو پھر ہم سب مل کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو ختم ضرور کرنا ہے تو ہمارا سیگمنٹ ہے 2020 کا جس کے اندر میں آپ سے سوال پوچھوں گا سر اور آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے ہی اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے آپ کو امتاز صاحب کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو پہلے آپ میں سے کون کھلے گا سر یہ بتائیے آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی وجہ سے آج بند ہوا ہوئے کارڈ بھی نہیں چل رہے اور رات کو ایک بڑے مہنگے ڈینر کے اوپر آپ کو جانا ہے کس کو ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ جس کو آپ لے کے جائیں گے بل انہوں نے دینا ہے آپشنز آپ کے پاس جناب جھانگیر ترین اور جناب علیم خان بل انہوں نے دینا ہے سگڑی پارٹی ہونی چاہیے پھر میں علیم خان صاحب یہ بتائیے سر ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں اس میں تین لوگ پہلے سے موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھائیں گے ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شرجیل میمن جناب کمر زمان کائرہ اور محترمہ ہنہ ربانی خر تو تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے تصویر میں کمر زمان کائرہ صاحب سے مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں بڑا مشکلہ کر دیا شرجیل میمن شرجیل میمن اور فلور آگے ہوا ہے ہنہ ربانی خر صاحبہ کا ٹھیک ہے پھر یہ بتائیں ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شہری رحمان اور میوش حیال وہاں سے واپس آنا ہے یہ تو اب دیکھیں وگر جو بھی ہو تین چار دن تو ہوں گے نا اس سے پہلے یہ نیا والا ٹائٹینک صرف وہ نہیں ہے وہ والی بھی خیر تھا تو اس سے پہلے بھی دو تین دن تو انہوں نے گزاری تھے پانی ہاں جی شہری رحمان صاحبہ شہری رحمان صاحبہ ٹائٹینک پر ہوں گے ٹھیک ہے چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو ساتھ لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز حمزہ شہباز حمزہ شہباز صاحب چاند ٹھیک ہے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جاکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب اور جناب گلانی صاحب یوسف رضا گلانی صاحب یوسف رضا گلانی صاحب ہوں گے وہ ٹھیک ہے جی رانہ نادیہ صاحبہ یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کا بیلس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب شہباز شریف شیخ رشید شیخ رشید صاحب ہوں گے وہ ٹھیک ہے یہ بتائیے چاند پر جا رہی ہیں کسی کو چھوڑ سکتی ہے ماں پہ خدا واپس آ جائیں گی کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں رانہ سنا اللہ اور مولانا فضل الرحمن رانہ سنا اللہ رانہ سنا اللہ چاند پر ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جا رہی ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان اور میاں نواز شریف فوات خان جنون لی کو وہ ڈالتی ہے ایک انسان کو آپ نے اگلے ایک سال کے لیے فٹنس کی رجیم کی اوپر ڈالنا ہے کس کو فٹنس کی رجیم پر ڈالنا چاہیں گی اور خود ورک آٹس کرائے کریں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور فوات چودری بلاول بھٹو صاحب خود بھی انٹیٹین ہوتی رہی انہوں کی بات تو اچھا یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب کو فٹنس کی رجیم پر ڈالنا چاہتی ہے یہ بتائے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حمزہ علی عباسی ہمائیوں سعید اور ممتاز صاحب آپ کو چاہے جینے کی میں تو جینا چاہتا ہوں میں پہلے بھی بتا رہا تھا یہی آل تھا آپ بھی انہوں نے بیڑے کام کرنے آگر سے یہ سٹھ بنے دی تنخواہ سیرتے جڑی زی ممتاز علی خانسہ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے بہت خیال رکھئے گا آپ دونوں شکریہ